اس فتنے کے خلاف بالخصوص جو ختم نبوت کا انکار مرزا قادیانی کی شکل میں ہوا ہمارے اکابرین نے بہت ہی امان افروز اور جاندار کردار ادا کیا وہ قلم سے ہو یا تحریک و تنظیم کی شکل میں ہو مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدس حصیر العزیز حضرت سیدنا پیر سید محر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس حصیر العزیز اور دیگر بہت سے اکابر نے قلم کے ذریعے بہت شاندار جہاد کیا اور پھر جب اس فتنے کے خلاف تحریک و تنظیم کا دور آیا مجاہد ملت مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی اور بلخصوص قائد اہل سنت امام برحق حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی قدس حصیر العزیز نے اس فتنے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر سنہری کردار ادا کیا اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ملک بھر میں توفانی دورے کیے اور جمعیت علمہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ نے اس وقت کے وزیر آزم کو قائل کیا اور اس کے نتیجے میں وہ قرارداد منظور ہوئی کہ جو ہماری پارلیمنٹ کے لیے قیامت تک عزت کا نشان ہے اس کی اقتداء میں دوسرے چند ممالک نے پھر قرارداد قادیانیوں کے خلاف منظور کی لیکن سب سے پہلے یہ سہرہ جس پارلیمنٹ کو ملا وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور یہ کردار ادا کرنے کا سارا سہرہ حضرت قائدہ علی سنت مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ اور دیگر اکابرین آل سنت جواب کے ساتھ تھے ان کے سر ہے یہ فتنہ ختم نہیں ہوا ابھی بھی بڑی تیزی سے کیونکہ اس کے پیچھے پوری یورپی یونین ہے اسرائیل ہے بھارت ہے امریکہ ہے یہ فتنہ آگے بڑھ رہا ہے سات ستمبر کا دن منانے کا مقصد ایک طرف تو اپنے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کو ایسال سواب کرنا اور تمام شہدہ ختم نبوت یہ آخری اہد تک جنہوں نے اس مسئلہ میں اپنی جانے دیں ان سب کے لیے ایسال سواب کرنا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے اور دوسری طرف نسل نو کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ فتنہ انکار نبوت ختم نہیں ہوا ابھی اس کے مقابلے میں بہت سا کام کرنا باقی ہے